ہیلو گائز تو اسلام علیکم آج جو میری ویڈیو ہے یہ چھتیس سلاڑ کا انکھا ہے اور اس کا اسٹیٹر ہے تو اس اسٹیٹر کو میں نے وائنڈ تو کر لیا تھا اب اس کے جو کنیکشن کا طریقہ کر رہا ہے میں آپ کو اس میں بتاؤں گا اور اس میں جو وارنش اتارنی ہوتی ہے ان کی وائر کی تو میں نے تقریباً سب کے جو اتار دیتے ہیں لیکن جہاں جہاں تھوڑی بہت لگی ہوئی ہے تو میں اس کو بھی اتار رہا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہوتے ہیں اور اس کے جو اندر والے جو کنیکشن ہوتے ہیں اسٹارٹنگ کے پہلے میں وہ الگ کروں گا اس کے بعد جو رننگ کے کنیکشن ہے تو اس کو بھی سائیڈ بے کروں گا تاکہ رننگ اور اسٹارٹنگ کے آپس میں جوائنٹ نہ ہو یا مل نہ جائے تو ان کو الگ کر کے پہلے میں ان کو لپیٹا مارکہ سائیڈ بے کر دوں گا اور اس کے بعد میں اس کے رننگ کے کنیکشن کروں گا تو چھتیس سلاڈ کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ آپ 32 نمبر اور 36 نمبر وائر یعنی 32 اور 34 نمبر وائر استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے اس میں ایک نیا فارمولا لگایا ہے یعنی 32 نمبر وائر لگائی ہے اور 32 یعنی دونوں 36 کہنا میں اس کے سٹارٹنگ میں اور اس کی رننگ میں دونوں پہ میں نے 32 نمبر وائر استعمال کیے تو اس کے راؤنڈ میں تھوڑا سا کم کر دی ہے تاکہ جو اس کی جو گیج ہوتی ہے اس میں اگر فرق آتا تو اس کے راؤنڈ میں بھی تھوڑا سا فرق کنا پڑے گا تو اب میں اس میں سلیویں لگا کر اس کے کننکشن کروں گا رننگ کے کننکشن کا طریقہ کر یہ ہے کہ جو اس کی پہلے والے جو سائیڈ چھیڑا ہوتا ہے جہاں پر ہماری یہ تاروں کا جنس ہول دیا ہوا ہے جہاں سے یہ یعنی انپوڈ کی جو سپلائی آئے گی تو وہاں سے یعنی پہلی والی وائر چھوڑ کے اس کے پاس ساتھ والی جو وائر ہوتی ہے اسی کوئل کی وہ ایک وائر چھوڑ کے دوسرے کے ساتھ کننکشن ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں کننکشن کر رہا ہوں اور اسی طریقے سے دوسری والی وائر کو بھی ہم اسی طریقے سے ہی کریں گے جیسے کہ میں نے ایک کننکشن کر لیا ہے اب اس کے جو بیچ والی سینٹر میں جو رہ گئی تھی اس کو میں ساتھ والی کوئل کے ساتھ یعنی وہ جوائن کر رہا ہوں یعنی ون تھری کے ساتھ کننکشن ہوگا اس کا کلیا یہ ہی ہے اگر جو 32 سلٹ کے جو پھین ہوتے ہیں تو وہاں آپ نے ڈاریٹ کننکشن کرنے ہیں وہاں آپ نے ون تھری نہیں کرنا اور جو اندر والی سٹارٹنگ ہوتی ہے وہ آپ کی ڈاریٹ کننکشن ہوں گے اسی کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی اگلی والی کے ساتھ کننکشن کر رہا ہوں یعنی یہ کننکشن ساتھ والی کے ساتھ اور یہ کلیا تقریباً گھوم کے اسی طریقے سے آئے گا کہیں پہ آپ نے وہ وائر مس نہیں کرنی اور نہ ہی ڈبل کر کے لگا جانی ہے یا آگے دو تارے چھوڑ کے آگے چلے جاؤ تو اب بھی وہ آپ کا پنکھا نہیں چلے گا تو یہ آپ نے ضرور خیال کرنا ہے یعنی ون تھری یعنی ایک تار سینٹر میں چھوڑ کے دوسری کے ساتھ کننکشن ہو جائے گا اسی طریقے سے یعنی آپ کا یہ فارمولا چلے گا ون تھری کے ساتھ اور جو سٹارٹنگ کی وائر ہوگی وہ ہماری ڈائریکٹ ہوگی کننکشن تو ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو کننکشن کا بلکل مکمل پتا چل جائے تاکہ آپ گھر پہ ہی اس پنکھے کو وائن کر سکے یا وائن اگر کر بھی لیا ہے تو اس کے کننکشن کر سکے اگر آپ کے پاس پنکھا کوئی خراب ہو جاتا ہے آپ نکال کے اس کے بیرنگ وغیرہ چینج کرتے کوئی کننکشن جلا ہوا ہے تو آپ اس کو کننکشن کو چیک کر کے آپ خود اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اس کا نوٹیفیکشن بھی آپ کے پاس آ جائے گا اسی طریقے سے میں پورا اس کو یعنی راؤنڈ گھما لوں گا کننکشن ہو گا اس کے بعد میں پھر اس کے سٹارٹنگ کے کروں گا کیونکہ یہ باہر والی جو کننکشن ہے یہ راؤنڈ رننگ کے کننکشن ہے اور اس کے ساتھ پھر میں سٹارٹنگ کے کننکشن کروں گا آپ لوگوں نے صرف اس کا یہ احتیاطی خیال یعنی خیال کرنا پڑتا ہے کہ جو وائر کی اپنے انسولیشن اتاری ہو وہ بلکل پرفیکٹ اور صحیح طریقے سے اتار نہیں ہوئے تاکہ وہاں سپارک نہ ہو یا وہاں جاؤ کر آپ جو وائر کو جوڑ رہے یا جوائنڈ کر رہے ہو تو وہ ہیٹ نہ ہو کیونکہ ہیٹ ہونے کی وجہ سے وہاں سے وہ انکھے کا یعنی پوائنٹ جل جائے گا یا اچھا نہ کوئی جٹکہ یا بجلی کی کوئی سپلائی آن آف کرنے پر بٹن آن آف کرنے پر بھی وہ وہاں سے پوائنٹ جل جاتا ہے تو اس کا آپ نے احتیاطن طور یعنی یہ ضروری اس کا خیال رکھنا ہے اور جتنا بھی آپ کام کریں سفائی کے ساتھ کام کریں اور وائر کو جو ہے وہ بلکل پیپر کے درمیان بٹھائیں وائر کو پیپر سے آؤٹ نہ کریں اگر وہ آپ کی اس ٹیٹر کے ساتھ ٹچ ہوئی تو آپ کو پنکہ شارٹ ہو جائے گا تو اس کا آپ نے احتیاط کرنا ہے یہ ضروری ہے احتیاط کرنا اور تقریباً میں ابھی کننکشن پورے کرنے والا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً مکمل ہونے والا اس کا آخری کننکشن ہے اس کے بعد پھر ہماری یعنی دو وائریں جو نکلے گی وہ ہماری کیا دم ہے اس کے کیپسٹروں کے لیے اور سپلائی کے لیے نکلے گی رننگ کی دو نکلے گی اور دو ہماری سٹارٹنگ کی نکلے گی یعنی چار وائریں ہماری نکلے گی جس کو میں رننگ کی اور ایک سٹارٹنگ کے دونوں کو ملا کے کامن کر دوں گا باقی جو دو وائریں ہوں گی وہ ہماری ایک کیپسٹر کی طرف جائیں گی تو غیر یہ آپ جیک سکتے ہیں یہ دو وائریں نکل چکی ہیں یہ آپ جیک سکتے ہیں ایک یہ وائر ہے شروع والی جو نکلی تھی اور آخری جو ابھی کننکشن ہونے کے بعد جو بچی ہے وہ وہ تھی تو اب میں اس کے سٹارٹنگ کے کننکشن کر رہا ہوں یہ آپ جیک سکتے ہیں اب جو سٹارٹنگ کے وائر جو تھی وہ میں نے تقریباً ساپ کر دی تو اس کے جو دو وائریں ہیں شروع شروع والی تو وہ میں باہر نکلوں گا کیپسٹر کے لیے اور سپلائی کے لیے اور اس کے ساتھ اسی کوئل کی جو ساتھ والی وائر ہے اس کو میں ساتھ والی کوئل کے ساتھ جوائن کروں گا اسی طرح کے سے وہ ساری کوئلوں کے ساتھ جوائن ہوتی جائے گی کیونکہ یہ چھے کنکشن ہے تو ان کے کنکشن جلدی ہو جائیں گے موسیقی موسیقی تو گائز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہیں کنیکشن جیسے ہی کنیکشن کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اس کے صرف چار کنیکشن بچیں گے دو سٹارٹنگ کے اور دو رننگ کے اور وہ پھر ہماری جنی وائر جو ہم بٹھائیں گے اس کو پی وی سی وائر لگائیں گے تو وہ اس کے ساتھ پھر ان کے جوائنٹ ہو جائیں گے جو جا کے باہر کیپسٹر اور انپورٹ کی سپلائی کو لگیں گے اور اس کے جو کیپسٹر کے کنیکشن کس طرح سے کیے جاتے ہیں یا کامن لاکھا ہے یا کامن کیسے کیا جاتا ہے اس کا بھی bougے میںesin میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اس میں آپ کے سری سپسٹر کے کنیکشن میں سک Gentler کرنے کا طریقہ آجائے کہ اس کا فارملہ کیا ہوتا ہے اور اس ف мир کے تیت آپ کس طرح سے اس کے کنیکشن کر سکتے ہیں اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو صرف یہ سمجھانا ہے پک اس کنیکشن آپ کس طریقہ سے اندر اسٹریٹر کے کنیکشن آجائیں گے کر سکتے ہیں تو کوئی دوستو اگر آپ اور نیکس ویڈیو سے رکھیں بہت سارا کھال اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ ناصر